ایک آیت سترہ بار روز پڑتی ہوں اور پرس پر خونک مار دیتی ہوں میں پرس میں سے ضرورت ہو تو پانچ لاکھ بھی نکالنا چاہوں نا تو نکال دیتی ہوں میں نے کہا اچھا وہ کونسی آیت ہے مجھے بھی بتائیں دوستو دیکھیں کیسے کیسی دنیا ہے کیسے کیسی الات اور کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں ہمیں نہیں پتا یہاں پر میں ایک شیر مارنا چاہتا ہوں یار پر کچھ سمجھ نہیں آ رہی کونسا لگا ہوں ہاں ایک آ رہا ہے وہ شیر ہے کہ اس شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی ہے جی آئے آئے اس شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری تو دوستو ویڈیو کا آگاز کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میں جتنے بھی پیسے مجھے ضرورت ہوں بیس لاکھ کیوں نہ ہو میں سال کے طور پر بتا رہی تھی نا کہ جو بھی ضرورت ہو میں پرسپ میں ہاتھ ڈالتی ہوں نکل آتا ہے وہ ہوا کیسے ویڈیو کا آگاز ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ پاک صداد سلامت رکھے آپ کو خوش رکھے اور عباد رکھے میں دکان کیا کرتا تھا میں نے کئی لوگوں کو بتایا دنیا جانتی ہے جو مجھے فرانے دیکھتے ہیں کولڈنگز بغیرہ اس طرح اور کافی چیزیں تھی جو یہ مثال ٹک شاپ پر ہوتی ہیں تو ایک عورت میرے پاس آئی میرے پاسے کافی سمان لیا لفافہ جناب اتنا بڑا بھرا گیا کولڈرنگز جوز چپس وغیرہ نمکو ہر چیز تھاک بن گئے پیسے بارہ سو روپے بنا تو جب مجھے اس طرح وہ نکالنے لگی یہ میں فار ایکزمپل کے طور پر پرس لیڈیز میں نے رکھا ہویا آپ دکھانے کے لئے تو پرس میں سے نکالنے لگی تو کہنے لگی بیٹا بیٹا نہیں بدیجا کہا شایہ بانجا کہا کیوں کہ میری عمر اس وقت ہوگی تیس بتیس اور وہ پچاس کے گیڑ میں تھی کہنے لگی آج میں بڑی دکھی ہوں میں نے کہا جی وہ کیوں جی کہنے لگی بس پیسے جا رہے ہیں میرے تو میں نے اسے کہا کہ بہن بہت اس طرح ہے کہ میں بھی دکھ سے نڑھا لوں وہ کہنے لگی کیوں بھی کیا ہوا میں نے کہا اتنا بڑا شافر بھر کہ میں دینے لگا ہوں یہ بات میں نے کیوں کہی اسے کہ اس نے کہا کہ میں کیوں پریشان ہوں میں پیسے دینے لگی ہوں یہ میرے پیسے لگنے لگے ہیں تو میں نے کہا میں بھی پریشان ہوں کہ یہ الفافہ بڑا میرا جانے لگا ہے بزاق اس نے کیا میں نے بھی کر دیا اس نے کہا بھائی بھائی بات اس طرح ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں کوئی پراملم نہیں میں ایک آیت سترہ بار روز پڑتی ہوں اور پرس پر فونک مار دیتی ہوں جھو 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 میں پرس میں سے ضرورت ہو تو پانچ لاکھ بھی نکالنا چاہوں تو نکال دیتی ہوں میں نے کہا اچھا وہ کونسی آیت ہے مجھے بھی بتائیں تو اس نے کہا کہ بھائی آپ نے نہیں سنا ہوا قرآن پاک میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جب انہیں مسئیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے تو مجھے فوراں سمجھ آ گئی آیت کی میرے خیال ہے کہ یہ آیت سورہ البکر کی آیت نمبر ایک سو چھپن تھی ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑے دیر چپ رہا تھا میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوتا ہے اس نے کہا کہ بات اس طرح ہے کہ میں ابھی آیت آپ کو بتاتے ہوں پرشان نہ ہونا انہوں نے کہا کہ میں سترہ بار روز صبح دوپیر شام سترہ بار یہ آیت پرس ہوں چھوٹی سی آیت ہے ایک منٹ میں پڑی جاتی ہے اور اپنے پرس پر اگر آپ مثال طور پر مرد ہیں اس طرح کا لیڈیز پرس نہیں ہے آپ کے بعد تو اس اپنے پرس پر کھونک مار دیں مجھے پانچ لاکھ بھی ضرورت ہونا میں ہاتھ ڈالتی ہوں نکل آتا ہے تو یہ ہزار پہ جو میں آپ کو دینے لگی وہ کہنے لگی تھی نا کہ میں پرشان ہوں تو میں نے کہا میں بھی پرشان ہوں میں پورا بھرا ہوا عشاء پر جا رہا ہے تو میں نے بزاگ کر دیا اس نے بھی کیا تو کہنے لگی یہ اللہ تعالی مجھے جب بھی میں نے پیسے اس میں دکارے نکل آتے ہیں یعنی میں اس میں ایسی برکت ڈالتی ہوں تو وہ عمل آپ کو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی عمل کریں اور صدا آپ نے دیکھنا مجھے ہم دعاوں میں یاد رکھنا ہے تو عمل بتاتا ہوں اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں بیل نوٹکیشن دبائیں اور دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھئے گا تو دوستو عمل کیا تھا یہ جو آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ایک بار پھر سنیں کہ وہ لوگ جب انہیں مسئبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے یہ ترجمہ کیا تھا یہ آیت کیا تھی یہ آیت آپ سن لیں آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین اذا اصابتہم مسئیب یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اللہزین اذا اصابتہم مسئیبت کالو انہ لاللہ و انہ علیہ راجع یہ سورہ الوقر کی آیت نمبر 156 ہے اور یہ تو ہوگی قرآن کی آیت ایک حدیث بھی ہے وہ بھی ساتھ ہی آپ کو میں شیر کر دیتا ہوں پھر آپ کو میں عمل بتا کے اجازت چاہتا ہوں حدیث میں ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو کوئی مسئیبت پرشانی تکلیف پہنچے جیسے کہ وہ عورت کہتی تھی کہ مجھے اب پرشانی پہنچنے لگی ہے حالانکہ یہ پرشانی نہیں پرشانی تو بڑی بڑی ہوتی ہے لیکن اس کی برکت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ غم بلا دیتا ہے مرنے والے کا بھی تو دولت پیسہ رزق کیا حصیت رکھتا ہے حدیث کی وہ دعا سنیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعُونَ اللہم آجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اور اس کا ترجمہ ہے یقینا ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ مجھے میرے صدمے یا تکلیف کا عجر دے اور بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا کر یعنی کہ اس عورت نے کہا نا کہ میں آپ دکھ میں آنے لگی ہوں بہنہ یہ تو ویسے ہی بات تھی نا تو انشاءاللہ یاد رکھیں یہ جو حدیث کی میں نے پہلے تو قرآن کی میں نے آپ کو آیت سنائی نا تو زہرِ انَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعُونَ قرآن کی آیت ہے لیکن یہ حدیث کے الفاظ چند کچھ ہو رہا ہے جب بھی آپ پیسے نکال لیں یا کوئی زندگی میں صدمہ آپ کو پہنچے یہ دعا ایک بار پھر سن لیں اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مَسِيبَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعُونَ یہ قرآنی دعا ہے آیت نمبر 156 ہے سورہ البکر کی یہ آپ سترہ مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اگر آپ پیسے دے رہے ہیں کوئی مثال کا طور کوئی چیز خرید رہے ہیں یا کسی کو ویسے کچھ دے رہے ہیں ملازم کو تنخواہ دے رہے ہیں یا کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں ایک مرتبہ کم از گم لازمی پڑھیں اور پرس میں پھوک بار دے بس انشاءاللہ اگر آپ ایک ریفہ لگاؤ گے اللہ آپ کو ہزار پے کا اس کے بڑھ کر انشاءاللہ سبب لگا کر اللہ آپ کو فائدہ پھجائے گا اور اس عورت نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ جتنا مجھے کبھی مجھے جب سے میں نے یہ عمل شروع کی ہے مجھے آج تک پیسے کی کمی نہیں لگی اور جب وہ جانے لگی تو اس نے کہا بھائی معافی دینا یہ جو میں نے کہا تھا مجھے صدمہ لگا میں نے تو ویسے مزاق کر دیا تھا ہاں باتوں باتوں میں وہ بڑی خوش دل عورت تھی خوش زبان اور جو بیسے بطونی لوگ ہوتے ہیں اور ہوتے بھی خوش اقلاق ہیں بڑی خوش اقلاق عورت تھی اس نے کہا جی بس جو بات کوئی پیشی ہوگی تو معافی میں نے کہا نہیں جی آپ اتنا اچھا وظیفہ بتا کے جا رہی ہیں تو ایک برائیت پھر سن لیں یہ سورہ فقر کی آیت اللہ زینہ ازا اصابتہم مصیب اور یہ دوسری سن لیں جو عدیث میں ہے دوستو ان دونوں دعاوں میں جو بھی دعا سترہ مرتبہ پڑھ کے پرس پر دیکھیں پرس پر یا جے پر پھونک مار دیں پیسوں پر پھونک مار دیں انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو پانچ لاکھ بھی ضرورت ہوگا جیسا کہ اس خاتون نے بتایا تھا انشاءاللہ اللہ آپ کو میوس نہیں کرے گا امید کرنوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جلد اگلی ویڈیو میں پھر زیر ابھی سے حاضری ہوگی بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ